بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا سبق ہے یہ نمبر چھے سے صفحہ نمبر گیارہ پر اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا متفرق جملے مشک کے لئے اور اس میں ہم نے نمبر پانچ تک پڑھ لیا تھا آج ہم نمبر چھے کو پڑھیں گے احمد ایک نام ہے اور روز نامچہ کہتے ہیں ڈائیری کو وہ چیز جس میں روزانہ کی روداد لکھی جائے اس کا طرح میں ڈائیری سے کریں گے اش یہ ضمیر ہے ضمیر منفصیل ہے آوردہ بود آوردن سے لانا ہے تو احمد روز نامچہ اش آوردہ بود احمد اپنی یا اس کی ڈائیری لائے تھا احمد اس کی ڈائیری لائے تھا حساب خود فیصل کردم میں نے اپنا حساب کا فیصلہ کیا میں نے اپنے حساب کا فیصلہ کیا میں نے اپنا حساب کیا حساب کتاب کیا دہ روپیہ بزمہ شماہم نوشتا دس روپیہ آپ کے ذمہ میں بھی لکھا ہے دہ روپیہ بزمہ شماہم بھی نوشتا لکھا ہوا ہے یعنی میں نے حساب کتاب کیا اور میرا دس روپیہ آپ کے اوپر ہے ہنوز بیس روپیہ بیرو دارم ہنوز بیس روپیہ بیرو دارم اب ہنوز اب بھی یا اب بیس روپیہ بیس روپیہ بیرو اس کے اوپر دارم میں رکھتا ہوں اب بیس روپیہ اس پر میں رکھتا ہوں بد بدہ آدم است بد بدہ کہتے ہیں نا دہندہ کو جس کا بہتر scent چلوک اچھا نہیں ہوتا ہے اودھار لے کے بھول جاتا ہے بد بدھا آدم است نا دہندہ آدمی ہے نا دینے والا آدمی ہے اودھار لے کر نہیں دیتا ہے خیر من حم بد بگیر ہستم خیر میں بھی بد بگیر ہستم بری طرح اصول کرنے والا ہوں یعنی میں بھی چھوڑتا نہیں ہوں اهاتے دے کر بھولنی جاتا ہوں اصولی کر لیتا ہوں من حم بد بگیر ہستم خیر میں بھی بری طرح اصول کرنے والا ہوں صبح بزود می روم صبح میں جلی جاؤں گا صبح بزود می روم صبح میں جلی جاؤں گا سر راہش می گی رم اس کو راستے میں ہی پکڑ لوں گا سر راہش اس کو راستے میں ہی می گی رم پکڑ لوں گا بندہ بئین کا رہا غرص ندارم بندے کو ان کاموں سے غرص نہیں ہے بندہ بائین کا رہا بندے کو ان کاموں سے غرص ندارم کوئی غرص نہیں ہے اس کے بعد نمبر ساتھ ہے ملہ فرقان خود راہ خراب کرد ملہ فرقان ایک آدمی کے نام ہے مثال کی طور پر ایک آدمی ہو بہت زیادہ مالدار ہو مال و دولت ہو اور اس مال و دولت کو وہ عیش و عشرت کے اندر ضائع کر دے تو اس سے آدمی کو متعلق ہم کیا کہیں گے ملہ فرقان خود راہ خراب کرد ملہ فرقان نے خود کو خراب کیا بعیش و عشرت افتاد عیش و عشرت میں گر پڑا یعنی پڑ گیا بعیش و عشرت افتاد عیش و عشرت میں پڑ کر تو باب کو اس سے بہت باب کے مرنے کے بعد ورسہ وراثت کے اندر ترقی میں اس کو بہت سارا مال ملاتا مگر اس نے خود کو سارا مال خراب کردیا عیش و عشرت میں پڑ کر تمام مالش برباد داد اپنا تمام مال برباد کردیا اکنو گیر از حسرت چارہ نیست اکنو اب گیر از حسرت افسوس کے علاوہ چارہ نیست کوئی چارہ نہیں ہے جب مال سب ضائع ہو گیا تو افسوسی کرسکتا ہے روز زنجیر خانہ میرود زنجیر خانہ کہتے ہیں جیل کھانے کو روز زنجیر خانہ میرود ایک دن جیل بھی جائے گا ایک دن جیل کھانا جائے گا پیش خدمت شما کجاست تمہارا خادم کہا ہے پیش خدمت شما تمہارا خادم کجاست کہا ہے بازار رفتہ بازار گیا ہے ہم پائے آگاز رفتہ ہم پائے آگا آگا کہتے ہیں آقا کو سردار کو ہم پائے آگا رفتہ آگا کے ساتھ گیا ہے اپنے مالک کے ساتھ بازار گیا ہے پیکارے رفتہ کس کام سے گیا ہے پیکارے کس کام کے لیے رفتہ گیا ہے سوال ہے کس کام کے لیے گیا ہے درون خانہ آست گھر کے اندر ہے خانہ را صفہ میدہد گھر کی صفائی کرتا ہے مگر این برادر دارد مگر یہ ایک بھائی رکھتا ہے یعنی اس کا ایک بھائی ہے مگر یہ برادر دارد مگر یہ اس کا ایک بھائی ہے اس کے بعد ہے نمبر آٹھ خود شما چنی کارہا چھرامی کنید خود تم چنی کارہا اس طرح کام چھرامی کنید کیوں کرتے ہو خود شما چنی کارہا چھرامی کنید تم خود اس طرح کام کیوں کرتے ہو پیش خدمتی ما سلیقہ ندارد سلیقہ کرتے ہیں عدب کو طریقی کو پیش خدمتی ما سلیقہ ندارد ہمارا خالیم سلیقہ نہیں رکھتا ہے ہمارا خالیم کو اس کا سلیقہ نہیں کام کرنے نہیں آتا ہے برادر شما چھرامی کنید تمہارا بھائی کیا کرتا ہے غزامی خورد خانہ کھاتا ہے می آید آتا ہے چھرامی خانید تم کیا پڑھتے ہو چھرامی خانید تم کیا پڑھتے ہو ہما کتاب دیروزہ است دیروزہ کہتے ہیں گلشتہ کل کو ہما کتاب دیروزہ است وہی کل کی کتاب ہے وہی کل کی کتاب جو پڑھڑا تھا تب تک پڑھنا ہوں برادر شما چھرامی خان تمہارا بھائی کیا پڑھتا ہے ہمی می خان وہی پڑھتا ہے ہرچے او می خاند من می خانم جو کچھ وہ پڑھتا ہے میں پڑھتا ہوں ہرچے او می خاند من خانم جو کچھ وہ پڑھتا ہے میں پڑھتا ہوں می روید اب تم جاتے ہو اکنو شما را کی می بینم اب میں تم کو کب دیکھوں گا اب شمارہ تم کو کہہ کب می بینم میں دیکھوں گا سوال یہ جمل ہے اب میں تم کو کب دیکھوں گا فردہ آئندہ کل دیکھوں گا اس کے بعد ہے نمبر نو شمارہ چرامی روید تم کیوں جاتے ہو شمارہ چرامی روید تم کیوں جاتے ہو چہتور نہ روم جواب ہے اور سوال کے انداز میں جواب ہے کس طرح میں نہ جاؤں شمارہ چرامی روید تم کیوں جاتے ہو چہتور نہ روم میں کس طرح نہ جاؤں اگر نہ روم اومی آید اگر میں نہیں جاؤں گا اومی آید تو آئے گا اگر میں نہیں جاؤں گا تو آئے گا اگر سورت ایس من ہم بی روم اگر سورت یہی ہے اگر معاملہ یہی ہے تو میں بھی جاؤں گا اگر سورت ایس من ہم بی روم اگر سورت حال اسی طرح ہے تو میں بھی جاؤں گا اگر انکارے کر دی اگر انکارے کر دی گوئی اس میدان ربودی اگر انکارے کر دی اگر تو یہ کام کرے اگر تو یہ کام کرے گوئی اس میدان ربودی گوئی کہتے ہیں گین کو بول کو اور میدان کیونکہ میدان ربودی ربودن سے لے جانا اگر این کارے کر دی اگر تو یہ کام کر لے تو گین کو میدان سے لے جائے گین کو میدان سے لے جائے یعنی تو بازی مال لے تو جیت جائے گا اگر این کارے کر دی اگر تو یہ کام کر لے گوئی اس میدان ربودی تو گین کو میدان سے لے جائے گا جو کچھ وہ کرتا ہے میں کرتا ہوں آب می بارد پانی برستا ہے یعنی بارش ہو رہی ہے آب می بارد پانی برستا ہے آئیے اندر ہم بیٹھتے ہیں آئیے ہم اندر بیٹھتے ہیں پیشے بندہ چرا نمی نشی ند بندہ کے سامنے چرا نمی نشی ند وہ کیوں نہیں بیٹھتا ہے بندہ کے سامنے وہ کیوں نہیں بیٹھتا ہے این جا چرا نمی نشی ند اس زگاہ وہ کیوں نہیں بیٹھتا ہے پہلویم بی نشی نید میرے پہلویم بیٹھئے اس کا پر نمبر دس ہے آگا ہرچے کر دید شما کر دید جناب ہرچے کر دید شما کر دید آپ نے جو کچھ کیا آپ نے کیا آگا ہرچے کر دید شما کر دید جناب آپ نے جو کچھ کیا آپ نہیں کیا یعنی آپ اپنی مثال آپ ہو آپ کی کام جیسا کوئی کام نہیں ہے من ہم بیہمی فکر ہستم میں بھی یہی فکر رکھتا ہوں یعنی میں بھی اسی فکر میں ہوں آپ کے فکر کے موافق ہوں این بسیار خوب اس یہ بہت اچھا ہے اگر ایسا نہیں ہے شما پر فرمائے تو آفی فرما دیجی اگر ایسا نہیں ہے شما پر فرمائے تو آفی فرمائیے خیر ایسا ٹھیک ہے امروز متفکر بنظر می آئی امروز متفکر بنظر می آئی آج آپ متفکر نظر آتے ہیں دلم ہم گمگین است میرا دل بھی گمگین ہے دلم ہم گمگین است میرا دل بھی گمگین ہے فکر چیست کیا فکر ہے فکر چیست کیا فکر ہے فضل خدا است خدا کا فضل ہے اس کے بعد ہے تم کچھ فکر نہ کرو خاطر جمع باشید دل کو جمع رکھو یعنی دل کو مطمئن رکھو بی آرام بن اشینید آرام سے بیٹھو بی آرام بن اشینید آرام سے بیٹھو موسیقی